اس آیتِ قریمہ کے تحت مفسرینِ اکرام نے بہت سارا کلام کیا لیکن دو باتیں قابلِ غور ہیں پہلی بات کہ اس آیت کا جو مصداق ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں یعنی جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عامال کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکیوں کی وجہ سے کہ ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے ان کے عامال بھی صحیح ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں والی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سیلہ کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سیلہ آتا فرماتا ہے یہاں پہلی بات یہ ہے اب دوسری بات یہ ہے علماء تفسیر فرماتے ہیں اس آیت کے جو اولین مصداق ہیں وہ حضرتِ مولا مرتضا شہرِ خدا مشکل کشا حضرتِ علی المرتضا شہرِ خدا ہے سمجھا رہی ہے آپ سبحان اللہ بالکل کمزوروں والی کہہ رہے ہیں اور آپ کو جاگنا ہوگا مجھے احساس ہے کہ تقریباً دو بجنے والے ہیں گھڑیوں پہ بجیں موہ پہ کیوں بجیں ٹھیک ہے گھڑیوں پہ بجنے دیں آپ لیکن آپ کو تھوڑا جاگنا ہوگا جمعہ رات کی جو شب ہے یہ جمعہ رات اور جمعہ کی جدرمیانی یہ بڑی برکت والی رات ہوتی ہے تو اس کی برکت بھی آصل کیلئے اور جاگیئے بھی سہی عزیدہ نے گرانی قدر آپ درہ سمجھئے یہ آیت میں تقریبا شانِ اولیاء کو بھی بازے کر رہی ہے اور ولایت کا جو مرکز ہیں جو محور ہیں اور ولایت کے جو بادشاہ ہیں حضرت مولا مرتضی شرِ خدا رضی اللہ عنہ علماء تفسیر فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت مولا علی شرِ خدا بھی ہیں سمجھا رہی ہے نا جب عام ولی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے تو جن کی مہر سے ولی بنتے ہیں پھر اس علی کی بھی تو محبت ہوگی نا اب سمجھا رہی ہے تو یہ دو باتیں اس آیت میں تو یہ بامے ہیں اب درہ تیسری بات سمجھئے گا تیسری بات یہ ہے یہ جو ولایت ہوتی ہے نا جس بندے کو اللہ عطا کرے اس بندے کی محبت عام لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ ولی کا ہونا بھی حق ہے اور اس کی محبت کا لوگوں کے دلوں میں ہونا بھی حق ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی نہ ہو اور محبت ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ محبت ہو اور ولی نہ ہو ولی ہوگا تو محبت ہوگی محبت ہوگی تو ولی ہوگا بات سمجھنے کی کوشش کی جائے یہ قرآن مجید برحان رشید کا پیغام ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو نیک اور سوال نیخ بندے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈا ہوتا ہے یہ تھی دوسری بات اب تیسری بات ادھر دیکھیں بھئی آپ جہاں سے بھی آئے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہوگا زندگی کا لیکن یہ بات ضرور سن کے جائیے گا اگر آپ کے دل میں کسی ولی کا پیار ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی شان و شوقت سے گدری ہے اللہ رسول کے فرامین کے مطابق تو پھر کامس کم اپنے دل کو اور ایسے پنجابی کیاں دیں نا سینہ ٹھاپ کے ایک مرتبہ شاپہ دینا کہ تُو ہے وہ خوش نصیب جس کے سینے میں اللہ نے اپنے ولیوں کا پیار داخل فرما دیا ہوا ہے آواز تھوڑی سی کھولیں اور کھول دیں اس کو اور ایکم ایکم بند کر دیجئے اللہ آپ کو برکت اتا فرمائے دوستانِ گرامین یہ تیسری بات تھی آپ جاگے تو چوتھی بات بھی ارز کروں آپ کی خدمت میں قرآنِ مجید کی اس آیت سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ولی کہتے کس کو ہیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ولی ایمان والا بھی ہوتا ہے اور نیک آمال والا بھی ہوتا ہے سمجھا رہی ہے بری بات کی اب یہاں پر دو باتیں قابلت بعض لوگ نیک آمال بہت کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ کوئی نہیں نیک آمال کرنے والے بہت ہوتے ہیں بچارے بہت دور دراز کا سفر کرتے ہیں بچارے صرف کیا ہے ہم نیکیاں کریں میں نے کہا وہ کر پر یہ بھی دیکھ اندر بھی کچھ ہے کہ خالی ہے سمجھا رہی ہے ایک یہ بات سمجھنے والی ہے اور دوسری بات یہ ہے بساوقات بندے کے پاس ایمان ہوتا اور نیک آمال نہیں ہوتے جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس ایسے ہی سمجھو کہ یہ دونوں پر ہیں چونکہ جو لوگ کہتے ہیں شریعت ہے تو طریقت نہیں طریقت ہے تو شریعت نہیں بزرگوں نے لکھا ہے شریعت و طریقت جیسے چڑیا کے دو پر ہوتے ہیں ویسے ہی یہ روحانی انسان کے دو پر ہوتے ہیں جیسے چڑیا کا ایک پر کٹ جائے وہ پرواز نہیں کر سکتی اسی طرح جس کے پاس شریعت و طریقت نہ ہو وہ بھی پرواز نہیں کر سکتا جس کے پاس طریقت و شریعت ہو وہ بھی پرواز نہیں کر سکتا جیسے چڑیا کے دو پر ہوں تو وہ پرواز کر کے منزل تک پہنچ جاتی ہے تو جس کو شریعت اور طریقت دونوں مل جائے وہ بھی پرواز کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کا نا ضروری ہے کئی شریعت کے پابند ہوتے ہیں طریقت کے منگر اور کئی آپ نے آپ کو فقیر اور درویش کہتے ہیں لیکن شریعت پر عمل نہیں ہوتا تو ان کے لئے سیدھنا جنیل بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا ان کی مثال کٹے ہوئے پر والی چڑیا کی طرح ہے کہ جو کبھی پرواز کر سکتی نہیں تو اس واسطے یہ دونوں پروں کا ہونا ضروری ہے یہ تھی چوتھی بات جا کے تو پانچویں بات بھی ارز کروں سٹیپ بائی سٹیپ بات ارز کر رہا ہوں نا پانچویں بات یہ ہے کہ جو ولایت ہوتی ہے اس کا میار کیا ہے اللہ اکبر بات سمجھ آرہی ہے سیلم ہو گئے نے میری تقریب سنکے کسی اور دے سیلم ہو گئے نے یہ دے ہی آج موگ گئے نے خیر بہرحال آپ نے اپنے مقدر ہوتے ہیں آخر پھر احمد رضا والوں کا کچھ تو اثر ہوتا ہے نا کیوں ساجد بھائی کچھ تو اثر ہوتا ہے نا اب رضیان فرمائیے یہ پانچویں بات آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں ولایت کے بارے میں کیا قرآن و عدیث بتاتا ہے اس کو ذرا سمجھئے گا ولایت کا اقرار سب ہی کرتے ہیں اور یہ بڑی بنیادی اور عقیدے کی بات اس کو سمجھئے گا خارجی بھی ولایت کو مانتے ہیں منگر نہیں ہے اچھا رافزی بھی ولایت کو مانتے ہیں منگر وہ بھی نہیں ہے سننی بھی ولایت کو مانتے ہیں پر فرق کیا ہے یہ فرق ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فرق جان کر جیو یہ ہے وہ فرق اچھا خارجی کہتا ہے آپ کو موٹی سی بات بتاؤں خارجی کسے کہتے ہیں آسان بات یہ ہے خارجی اسے کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے نعرے تو لگائے لیکن جب احلِ بیعت کی باری آئے نا تو اس کا چہرہ اتر جائے بگڑ جائے موٹی مثال دے رہا ہوں یہ خارجی جو ہوتا ہے ویسے اس کی دوسری نشانی یہ ہے خارجی نبی پاک کی شانے نہیں سن سکتا کیونکہ منافق ہوتا ہے آباز تو کمزور نہ کرو نا یار بولو تو صحیح نا یہ اس کی دوسری نشانی اور خارجی کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے ولیوں پر فٹ کر کے امت پر شرک کے فتوے لگاتا ہے کیونکہ یہ بڑا ہی مکار ہوتا ہے سمجھا رہی ہے بری بات کی یہ خارجی کی موٹی سی تعریف ہے اچھا رافضی کون ہوتا ہے رافضی پجابی ترجمہ ہوتا ہے خوبے ہویا گہرائی میں جانے والا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اہلِ بیعت کی محبت کا نعرہ تو لگاتا ہے لیکن وہی بات جو عمران صاحب کر رہے تھے کہ وہ نبی کے صحابہ کو اور گھر والوں کو باقیوں صرف حضرت علی کا نام لیتا ہے اور چند اہباب جو اس کی مرضی کے ہیں باقی سب کے خلاب بولتا ہے یعنی آل کا نام لے کر دکان چلا رہا ہے لیکن صحابہ کی تشمنی ہے یہ بندار رافضی کہلاتا ہے اب جو خارجی ہوتے ہیں ولایت کو گو بھی مانتے ہیں لیکن وہاں کیا کہتے ہیں ولایت ہے یہ منصب ہے پر اللہ جس کو دیتا ہے وہ کر کچھ نہیں شکتا بھائی کمال والی بات ہے اللہ نے کوئی اہدہ دیا ہے اور وہ بندہ بالکل بے اختیار ہے یہ خارجیت کے نزدیک ولایت کا میار ہے وہ ولایت مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ بندہ عام ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے کر کچھ نہیں سکتا ٹھیک ہے بھائی یہ ان کے نزدیک میار ہے اور رافضیت کے نزدیک کیا ہے ولایت یہ بھی مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں جو ولایت ہوتی ہے نا یہ نبوت سے بھی افضل ہوتی ہے سمجھا رہی ہے یہ جو رافضی ہوتے ہیں اس ہی بات سے ان کے نزدیک یہ جو ولایت ہے امامت کا درجہ اور جو امامت ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی پاک ہے نا یہ صرف نبیوں سے افضل نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں حضور کے بعد سب نبیوں سے افضل ہے استغفراللہ سمجھا استغفراللہ ہمارا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ جتنی بدور گستیاں ہیں ان کی ایک ترتیب ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب نبیوں کے بعد آپ کو پتا ہے کائناتِ بشری میں کس کا رتبہ ہے وہ ہیں حضرتِ تائیدارِ صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد حضرت فاروقِ آزم پھر حضرت عثمانِ غنی اور پھر ہمارے قبلہِ دل کا ابا جا مولا علی شرِ خدا مشکل کشاہ ہیں یہ ترتیب ہے اور یہ ترتیب کو ملہوظ رکھنا یہ ضروری ہے اور یہ ضروریاتِ اہلِ سنت میں سے ہے اور جو اس ضروریاتِ اہلِ سنت کا منکر ہوتا ہے وہ کبھی سننی ہو سکتا نہیں یہ یاد رکھ لیجئے یہ ضروری بات ہے جو عرض کر رہا ہوں خارجیت کے نزدیک ولایت ہے پر بے اختیار ان کے نزدیک سمجھو تیگ ہے جو لگا دیا جاتا ہے لیکن وہ مدہ کر کچھ نہیں سکتا رافضیت کے نزدیک یہ ولایت ہے لیکن ان کے نزدیک کیا ہے یہ کہتے ہیں یہ تو جناب حضرت ابو بکر صدی کے آئے یہ تو نبی کے بعد صاحب نبیوں سے بھی افضل ہے یہ بھی گمراہی اور دلالت ہے چونکہ نبیوں سے امت ہی کبھی افضل نہیں ہو سکتا یاد رکھ لیجئے اب آجائیے اہلِ سنت کے ہاں ولایت کس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ جب آپ سے پوچھا گیا ولایت کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا ولایت کہتے ہیں قرب خاص کو خاص کو اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو اپنا قرب خاص عطا کر دے اسے منصبِ ولایت دیتا ہے اور اگلا جملہ فرما جس کو منصبِ ولایت عطا کر دے وہ بے اختیار نہیں ہوتا اللہ تعالی کا قریبی بھی ہو اور بے اختیار ہو یہ نہیں ہو سکتا نشتی آمد یار شنیمی کہتے ہیں اگر کسی کا تعلق علاقے کے ڈی ایس بھی سے ہو جائے تو یار وہ اس کا قریبی ہو کر اتنا بے اختیار ہوتا ہے تو جو رب کا قریبی ہو جائے وہ کاری کچھ نہیں سکتا ہے شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ولایت کے اختیار کے منکر ہیں ایسی بات نہیں ہے جو ولی ہوتا ہے اس کو اللہ بڑے اختیار عطا کرتا ہے چونکہ اب نبی نے تو آنا نہیں ولایت تو قیامت تک چلے گی اور یہ جو ولایت میں کرامت ہوتی ہے یہ نبی کی صداقت پر دلیل ہوتی ہے وہ اس لیے فرما جس نبی کی امت کے بندوں کا یہ حال ہے اس نبی کا اپنا حال کیا ہوگا سمجھا رہی ہے بری بات کی تو قیامی قدر ادرات اس واسطے اہل سنت کے نزید ولایت یہ ہے کہ یہ قربے خاص ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کو ولایت دے دے وہ بے اختیار نہیں ہوتا وہ با اختیار ہوتا ہے اور پھر جو اس کے قریب آ جائے نگاہ ڈال دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے یہ تین باتیں میں نے آپ کو سمجھائی اور یہ عقیدہ کی بات ہے خارجیت کے نزید بلکل ایک ٹیگ ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا یہ بھی غلط ہے رافضیت کے نزید سب سے افضل ہے یہ بھی غلط ہے اور اہل سنت کے نزید یہ ہے درمیانہ راستہ یہ ہے اہل سنت جس کو قبول کیا گیا ہے اور قرآن و حدیث کے سائے کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ ولی بھی ہے اللہ کا قربے خاص بھی ہے اور با اختیار بھی ہے لیکن میرے عزیز میرے بھائی اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا کہ رافضیت کے نزید خارجیت کے قریب اور سنید کے نزید ولایت کیا ہے یہاں ایک بات سمجھنا اور بھی ضروری ہے اجازت ہو تو سمجھا دوں آپ اگرات کو چونکہ طلبہ مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں اور ہماری بھی عادت ہے نو سال پڑھتے رہے اور پھر تین سال پڑھاتے رہے ہماری بھی عادت ہے ابھی توجہ ہے جگدے بیٹھے ہو سمجھو گے تو آپ محسوس نہ کریں کہ بار بار پوچھ رہے پتہ نہیں سانوے کی سمجھی بیٹھا ہے تجھے بھی ساٹھے پاہی ہو لیکن ساسی بھی عادت تو مجبورا عادت ہے نا کلاس میں بیٹھنے کی اب ذرا آگے چلیے گرامی قطر حضرات یہ جو بلایت ہے جو اہل سنت کے ندیق میار ہے آج نہ اس کا مزا اڑایا جا رہا ہے اور دو بجا سے ایک تو یہ ہے کہ شریکوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور دوسرا یہ ہمارے اپنوں نے اپنے کرتوک بدل لیے کئی بندے ایسے ہیں جو بڑے گھر میں پیدا ہوئے اور عزت کمار رہے ہیں بدرگوں کے نام پر یعنی عزت بدرگوں کے نام پر ہے لیکن اگر کردار دیکھا جائے تو وہ علاقے کے چھوٹے سے چھوٹے بندے سے بھی نیچے آ جاتا ہے کیوں بھئی اگر اپنے آپ کو تم ایسے مرتبے پر بٹھاتے ہو تو پھر تمہارا عمل چھوٹا کیوں ہے یار اپنے عمل کو بھی بڑھا کرو تاکہ تمہیں بتائینا نہ پڑے میں کون ہوں لوگ تمہاری عمل کی وجہ سے پہچانے لیکن لوگ ادھر نہیں آتے اور دوسرے کون تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو میں نے کہا بیٹے اگر قرآن پڑھ لیتے تو تمہارا مسئلہ حال نہ ہو جاتا اور میرا جملہ سنیے گا سٹیئی سے آخری بندوں تاک اگر سمجھ آئے تو آپ بول سکتے ہیں میں نے کہا جو یہ کہے نا بابے شاہی کوئی نہیں اس زمانے میں اس سے بڑا نمک حرام کسی کو نہیں سمجھتا آپ کہیں گے اتاری صاحب کیوں اس لیے اس نے سرزمین کے اوپر جو اسلام کا چندہ لگایا ہے یہ لگایا ہی اللہ کے ولیوں نے ہے یار وہ نمک حرام نہیں بندہ جو کہ اسلام کے چندہ لگانے والوں کے بارے میں یہ کہے یہ تو شاہی کوئی نہیں انہوں نے جو کیا ہی کچھ نے ان کا خدا اور ہے اور کتابوں کا اور ہے کیا ہو گیا ہے آپ مجھے بتائیں آپ جب داتا دربار بیجاتے ہیں آذان ہوتی ہے تو کیا داتا دربار کو سہیدہ ہوتا یا آگے چال کے ہم مسجد میں راب کو سہیدہ کرتے ہیں سمجھا رہی ہے یہ پوری تنیا سن رہی ہے میں ان کے ذہن پر یہ میرا سوال ہے میں دستک دے رہا ہوں کیوں فتنے میں آتے ہو کیوں کہتے ہو کہ ولی کوئی چیز نہیں ہے اور ان کا خدا اور ہے ان کا اور ہے آپ کو کس نے کہہ دیا داتا صاحب کے دربار پر بابا صاحب کے دربار پر سلطان باہو کے دربار پر جتنے بذور گئے ان کی خانکاہوں پر آج بھی مسجدیں بنی ہوئی اور آلی شہر جب آذان ہوتی ہے ہم سارے دربار کو چھوڑ کر اپنے رب کے دربار میں چلے جاتے ہیں اپنے رب کو سہیدہ کرتے ہیں جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی اور کو رب نہیں سمجھتے اور نہ رب سمجھ گئے آئے ہیں یہ رب کے پیارے ہیں اس لیے آئے ہیں رب واحدہ لا شریعہ جس کو ہم سہیدہ کرنے جا رہے ہیں آپ سمجھ آئیے آپ کو کوئی نہیں آئی ہے تو پھر بھی اتنا ظاہر و باہر مسئلہ ہونے کے باوجود لوگ انکار کریں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے جبکہ ادھر دیکھئے درہا قرآن سے بات کر لیں بس اوقات ہوتا ہے قرآن سے بات نہیں ہے میں اگر بطر تو تکڑا ہو تجھے قرآن سے بھی سناتے ہیں گائے کو کہتے ہیں الحمدو سے اگلی پہلی بڑی صورت ہے دھائی پاروں کی صورت ہے اور ہماری اکثر حکام اسی کے اندر ہے ایسے ہی ہے نا حضرات آپ مجھے بتائیں یہ بکرا گائے کونسی گائے کیا گائے کہاں گائے سمجھا رہی ہے یہ پوائنٹ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کی دیئے میرے بھائی اب لمبی چوڑی بات نہیں میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں بنی اسرائیل کے حضرت موس علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندے کو قتل کر دیا اور پتیجے نے قتل کیا مال و دولت کی وجہ سے اب جب قتل کر دیا اٹھا کے نا جو پڑوسیوں کا گاؤں تھا اس کے دروازے پر پھینکے آگیا اور شور مچا دیا کہ میرے چاچے کو انہوں نے مار ڈالا ہے لہذا ہم بدلہ لیں گے ادھر کے گاؤں والے بھی تیار ہو گئے اور ادھر والوں نے کہا ہمیں موقع دو ہم درہ دیکھے پوچھے تو سہی اور انہوں نے کہا جی آم نے تسلیق کی ہے ہم نے یہ بندہ نہیں مارا مربانی کرو بندہ تلاش کرو وہ جو بچا تھا وہ کہتا تھا یہ وہ ہی نہیں سکتا انہوں نے میرا چاچا مارا ہے بات آگی حضرت موس علیہ السلام کے بعد حضرت موس علیہ السلام کو انہوں نے کہا آپ رب سے بات کیجئے آپ نے کہا جی میں کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی جب ہم کلام ہوئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سے یہ کہیے توجہ فرمانا بھئی موسیٰ ان سے یہ کہیے ایک گائے لے لو اور اس کو زبا کرو اس کا گوش اس مردے کو لگاؤ تو یہ مردہ زندہ ہو کہ تمہیں بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے گا اچھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ گائے لیں اور زبا کریں اور گوش لگائیں پھر زندہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا ہی کر دیتے تو زندہ ہو جاتا سمجھا رہی ہے نا تو آخر ایسا کیوں نہیں تھا فرمایا اس میں یہ تھا کہ کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام پر اتراز کر سکتا تھا کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے جیسے کوئی بھی کافر کام دیتا تھا تو وہ نبی کو جادو کر کے دیتا تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ گائے والے مسئلے سے فرمایا ان کو تسلیح ہو جائے گی اس واسے اس گائے کے دریئے کے ساتھ اس مردے کو زندہ کیا گیا لیکن رکھیے بھائی جان ان کو جب گائے کہا کے بتایا تو کہی ہوتے ہیں نا زیادہ صلاح الدین زیادہ مشورے کرنے والے انہوں نے کہا جیے گائے کیسی ہونی چاہیے اور یہی پر رکھ کر میں آپ کو بات سمجھاؤ نبی پاک نے فرمایا زیادہ سوال مت کرنا چونکہ پہلی امتیں جو برباد ہوئی ہیں ان کے بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ زیادہ سوالات کرتی تھی آپ حضرات جتنے کھڑے ہیں میرے بھائی ایک بات ذہن نشین کر لو جو بندے زیادہ سوالات کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں آپ یہی وہ جو جیلم کا مرزا ہے آپ دیکھیں ہر بات میرا یہ سوال ہے میرا یہ سوال ہے میرا یہ سوال ہے اتنے سوال ہیں تو برباد بھی تو ہو گیا ہے نا ہمیں زیادہ سوالات کی اجازت نہیں ہے ہمارے لیے قرآن و حدیث واضح ہے بیچ میں ترادات اور سوالات کرنے کا کیا مطلب ہے ہمیں یہ کہا گیا فرمایا سیدھے راستے پر چلو اور سیدھا راستہ کس کا ہے فرمایا انعام یافتہ بندوں کا ہے اس کا کیا مطلب آگے فرما فرمایا فرمایا اللہ کا انعام ہوا نبیوں پر ولیوں پر صدقوں پر شہیدوں پر ہمیں یہ کہا گیا سیدھے راستے پر چلو اگر کوئی چاہے کونسا سیدھا راستہ ہے انعام والوں کا انعام والے کون ہیں نبی اور ولی کلمہ پڑھ کے جو نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے اور جو ان سے جلے وہ جھوٹا ہے سمجھا رہی ہے حضرات ہمیں یہ حکم ہے کہ ان کے پیچھے چلے میں آپ نے لہجے میں ایک بات کروں اور آپ ذرا جا کے مجھے بھی لطف آئے میں نے کہا کلمہ پڑھنے والے کو حکم ہے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے نہ کہ پیچھے پڑھے پیچھے چلنے کا حکم ہے ان کے پیچھے پڑھنے کا حکم نہیں ہے آج لوگ پیچھے پڑھے ہوئے ہیں جبکہ ہمیں پیچھے چلنے کا حکم ہے تو اب یہ تو مسئلہ یہاں سے آل ہو گیا لیکن زیادہ سوالات کرنے والا برباد ہو جاتا ہے آئی دیکھ لو یہ بیچارہ برباد بیٹا ہے دھوپی کا وہ ڈوگ ہے نہ گھر کا رہا ہے نہ گھاٹ کا رہا ہے تو بجو ہے نا تو میں بات جو سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھئے گا ایک نے سوال کر دیا اور میں آپ کو بیسے بھی بتاؤں ہم زیادہ سوالات نہ کیا کریں بس اوقات ہم سوالوں کی وجہ سے فس جاتے ہیں ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں نا ڈاکٹر نے کہا جی یہ تین دن کی دوائی ہے صوبہ دوپیر شام آپ کھائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے فوراں آتے ہیں ناشتے سے پہلے بات میں روٹی سے پہلے بات میں پھر وہ کہتا ہے روٹی تو پہلے ہو پھانیں گے بعد ایک کھانیں گے فس گئے ہو نا اے جی دو دن آل کے چاہاں نہ رکھے تھا دو دووے تو دو دن بھی گاندہ ہوئے تو وہ جو فرما رہے ہیں آپ جتنے سوال کرتے جائیں گے آپ پھستے جائیں گے ورنہ آپ کو کہے اللہ کے بندے چال کے کھا تھے موجہ مار یہاں آگے سوال کر کے آپ نے آپ کو پھنسا رہے ہیں تو جتنے سوال کرو گے اتنے پھنسے جاؤ گے جزاک اللہ بزرگو اب یہ اگلی بات سنیے گا گائے کا کہاں وہ دو چار سلاؤ دین آگئے گائے کیسی ہو اس نے بچہ دیا ہو یا نہ دیا ہو اس نے دو دیا ہو یا نہ دیا ہو اور ابھی اس کو کسی ریڈے وغیرہ پر جویا ہو یا نہ جویا ہو بات یہ سوالہ شروع ہو گئے فائنل بات یہاں پہنچی فرمایا رنگ پیلا ہو دیکھنے میں خوبصورت ہو کسی بھی چیز پر اس کو ابھی کام نہ لیا گیا ہو تو فرمایا وہ گائے اب وہ تلاس کرتے 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 ایک بچے کے پاس پہنچ گئے اس کے دروازے پر وہ گائے کھڑے دی کہنا کہ گائے چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اممہ سے مشورہ کرتا ہوں اممہ کے پاس گیا اممہ نے کہا بیٹا دس روپے کہو اس نے کہا دس روپے کی گائے ہے اس وقت کے یا ایڈی میں گی اسی لا بلانگے رکھ تو اپنی گاں وہ نے کہا لا بلو وہ گاں لپن ٹور کے ہوں گاں ہو بے تا لپے گائے تو وہ ہی تھی دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ گاں نہیں لگ دی کہیں دی کہیں دی ہنڈے کولے دنداری کنے دی دس آلی وہ فرمایا داس دے کے لے ہو نہیں تو توڑا رولا نہیں آلونا وہ صبح پھر گئے اے لو جی داسر پیہ یہ تک گاں دے ہو کہنا نہیں جی کال ریٹ ہوڑ سی ہون ہو رہے میں اپنی اممہ سے مشورہ کروں گا اممہ کے پاس گیا اممہ جیو گاں لے نا ہے سمجھا رہی ہے وہ آکے اس نے کہا سور پیہ تو اگر پھر کی کہنا ہے یار انہی مہنگی وہ نے کہا منڈی چڑ گئی تجھے دینا پڑے گا وہ کہتے ہیں اچھا سی لاب لانگے ہمیں چوڑائی ہو گئے ہیں وہ نے کہا لاب لو وہ بھیر چلے گے اب جب تیسرا دن آیا گا تو حضرت موسیٰ نے کہا اوہ لے لو اس کے علاوہ نہیں ہے یہ گائے تمہیں لینے پڑے گی یہ ہی لینے پڑے گی اب وہ گئے کے لے گا کہیں دے جی میں اممہ نو پوچھ کے ہونے داس نہ کی ریٹے سبحان اللہ فرماؤنا محبت کے ساتھ رہا ہاں اور یہاں جتنے بیٹھے ہو یہاں سے اندازہ کرو ماں باپ سے مشورہ کرنے میں کتنی برکت ہوتی ہے ہاں بس اوقات کئی سعودے کرتے ہیں امی نو نہ پتہ لگے اپنے نو نہ پتہ لگے فلانہ نہ پتہ لگے اللہ دے آپ انہ نو پتہ لگے اپنے نو دعا ہی دے رہے ہیں سمجھا رہی ہے ان کی دعائیں لیا کرو والدین کی دعائیں لیا کرو مشورہ کیا کرو اب تیسرے دن آئے نا اممہ جی سے مشورہ کیا مجھو گاہ لینہ نا ہے فرما پتہ آج دا ریٹے ہوئے ان کو بولو کہ بڑا کنڈا ہوتا ہے نا جس کے ساتھ لگڑیاں تولی جاتی ہیں او لے او ایک پاسے ساڑی گاہ بٹھاؤ دوسرے پاسے سونا جدو سونا گاہ نے برابر ہو جائے سونا ساڑا گاہ توڑی اب یہ تیسرے دن کا ریٹ ہے اب مرتے کیا نہ کرتے سب برادری اور چال کے اپنی بیویوں کا منت ترلہ کر رہے ہیں سونا اکٹھا کر گئے سب نے دیا وہ جناب گائے کے برابر گائے انہوں نے لے لی اور سونا اس بچے نے رکھ لیا اور اپنے گھر چلا گیا وہ گائے زیبا ہوئی اس کا گوش تھا وہ مردے کو لگایا مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ مجھے تو اس بھتیجے میں رنے قتل گیا لو جی دوبارہ پھر بھوت ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا با اینی گل ہے تے گاندہ ریٹ ویکھ لو لو جی سٹیج والوں سمیت ایک مرتبہ میرا جی چاہے گا سبھی سبحان اللہ کہیں جب میں بات سنا ہوں آپ کو پتہ ہے میں مرزا انڈ کمپنی کو کہنا چاہوں گا بلیوں کی دشمنی یہ تو تمہاری دوبارہ پر بڑی آتی ہے اور پھر تھوڑا سا ہم بولیں تو کئی کہتے ہیں مولی صاحب سخت بول رہے ہیں میں نے کہا بچوں سخت نہیں حق بول رہے ہیں سمجھا رہی ہے لیکن یہ میں بتلا ہوں میں نے کہا میرا چیلنج پڑھ کے بتاؤ یہ گاہے کس کی تھی ارے وہ جو بچہ تھا نا اس کا جو باپ تھا وہ اللہ کا ولی تھا یہ وہ ولی کی گاہے تھی جس نے مردے کو بھی زندہ کر دیا تھا یہ وہ گاہے تھی اللہ کے ولی کی جس کے نام پر قرآن کی سورہ پاک آگئی تو کہنا بابش ہے ہی کوئی نہیں یار ہے کہنے جدہ ڈنگرے اے تھے ولیاں دا جانور ہو گئے تو مردے زندہ کی تھی جاندہ ہے عواز کمزوروں والی ہے یار سبحان اللہ جوانوں والی تو سنا ہونا کیسی بات کرتے ہو یار اور پھر مزے کی بات ہے جانور کو پہلے زبا کیا ہے زبا کرنے کے بعد پھر گوش لگا ہے تھوڑا دیا اور اگر زبا شدہ ولی کا جانور ہو اگر وہ مردے زندہ کر لیتا ہے تو بتاؤ اگر زندہ ہوتا تو کیا کرتا اور ولی خود کیا کرتا اب سمجھا رہی ہے آپ اگر آپ کو ولایف کا اختیار بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ سورہ بکرا اس کی ہسٹری ہی اللہ کے ولی کے ساتھ ہے اور یہ کہتا بابیش ہے کوئی نہیں اللہ کے بندے اگر بنی اسرائیل کی امت میں ولی ہو سکتے ہیں تو بتا محمد مصطفیٰ کی امت میں ولی نہیں ہو سکتے ہیں سمجھا رہی ہے یہ پہلی بات اگر جاگے تو دوسری بات بھی ارز کروں آپ کی خدمت میں اب یہ چونکہ فتنوں کا دور ہے تو ایک ایک چیز کر کے مجھے صاف کرنی پڑے گی نا آہستہ آہستہ آپ قرآن مجید کے پنگرمے پارے میں چلے جائیں اصحابِ کحف کا نام تو سنا ہوگا یہ سنتے ہیں کہ یہ سبان اللہ نکل آئی ہے اصحابِ کحف کون ہیں اصحابِ کحف یہ ساتھ اللہ کے ولی ہیں یہ جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے دقیہ نے اس بادشاہ کا دمانہ تھا اور ان کو حکم تھا کہ ہم نے جانا ہے اچھا یہ جا رہے ہیں پیچھے کتا چل پڑا مرزینڈ کمپنی توجہ سے سنا ہو سکتا ہے تمہارے دل کا محل اتر جائے سمجھا نہیں تحجد کا وقت ہے میں پوری نیجت کر کے بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے کسی ایک کا دل پھر جائے اور جتنے عاشق بیٹھے ہیں تمہارے دل میں اور تسلی آ جائے گی پیچھے کتا چل پڑا انہوں نے ایک ایک کنکر مارا کتا نے کہا باری تعالی مجھے زبان تو دے ہم جب پڑھتے تھے نا یہ حافظ علامہ اسد تاری صاحب یہ میرے استاد بھائی ہیں ہمارے استاد ہے علامہ صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ وہ دو سال پہلے انتقال کر گئے تو وہ ہمیں تفسیر پڑھاتے تھے انہوں نے یہاں ایک نکتہ بیان کیا فرمائے وہ پنجابی بول دے اندہ کہیں دے ہوئے پتہ ہے تو انہوں بھی یا کتا کیوں بولے آسی حضرت کہا صاحب جی نہیں فرمائے کتے نو بھی پتہ سی بھی صوفی مار دے نہیں اندہ کتا بولے آتا ہے منہ صوفی آنے مارے آکے صوفی دے مار دے نہیں اندہ بس کہا بلے بھائی بلے کیا بات ہے اچھا کتے کو اللہ نے زبان اطا کی امام کرتبی نے اس بات کو لکھا ہے کتے نے کہا مجھے مارا کیوں ہے ایک ولی کہنے لگا تو ہے کتا کتے کی عادت law of nature خسلت عادت بھونکنا ہوتا ہے جب تو بھونکے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا لہذا تو چلا جا ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو تو بھونکے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس لیے ہم کہتے ہیں تو چلا جا اس نے جو بات کہی منڈی باہدینی کے دل میں بیٹھنے والوں ذرا دل والی سبان اللہ ہو جو مجھے بھی مزا آ جائے اس کتے نے مزا کیا کہا انہیں کہا سرکار میں کتا ضرورا پر ولیانو بھونکنے والا کتا نہیں میں سٹیج والے کہہ سکتے ہیں سبان اللہ سارے حضرات کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کتا ضرور ہوں پر ولیوں کو بھونکنے والا مجھے پھر اتنا تو اجازت دے دو نا میں ساڑھے تے بہت یہاں پر بندیاں بھی نہ لاؤ ساڑھے بار کا باتہ تُسھی لپڑ رہا ہے یہ میں بتا دوں آپ کو میں اتنا تو کہنے کی اجازت دے دو کہ کتا ہو جو بھونکنے والا انہیں بھونکنے والا چار لٹانے یارے یارے دوں لٹانے والا جیل ہم جکے نے بنیا ہے جو ہے صحیح ولیوں کی دشمنی میں بولو تو صحیح نا یارے یار یہ کس نے باندھا ہوا ہے وہ کون ہے یہ ولیوں کا دشمن اور بڑے نمبر بتاتا ہے باب شاہی کوئی نہیں بڑے نمبر بتاتا حدیث ہوں گے میں نے کہا مرزا اینڈ کمپنی میری طرف سے یہ کرزہ ہے تمہارے اوپر اگر ہمت ہے تو اس حدیث کا نمبر بھی بتا اور اپنا بھی بتا کہ تُو خود رونگ نمبر ہے توجہ ہے نا یار بولو تو صحیح نا پوئی بھائیو تم تو آفرہ کرو نا اب ادھر دیکھئیے اب یہ جو فلسوائی کے باب شاہی کوئی نہیں میں ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا جائے ابھی قرآن کے دو مقام پڑھیں میں آصر بن برخیہ کو نہیں پڑھا ابھی میں نے سمجھا رہی ہے ابھی پندر میں پارے کا آخر سول میں کا شروع میں نے نہیں پڑھا سمجھا رہی ہے ابھی میں ادھر نہیں جا رہا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت تھوڑی ہے اور میں چاہتا ہوں جلدی سے آپ کو کوئی پتا چلے بخاری شریح میں حدیث ہے ایک بندے نے 99 قتل کر لیے بن اسرائیل کا بندہ تھا اب یہ مرزے کو کہو یہ حدیث اور اس کا نمبر اور پڑھ کے سنائے باقی بڑی پتا تھا 2549 پھلانا ٹھمکاڑا تو میں کہا اے دا دیکھ کے دا سنائے بول بھتر ہے لیکن نہیں بولے گا اس لیے کہ دکان بند ہو گئے کہتا میں پھر کہنے دکانہ بند کر چڑھیا اوہ میں کہا بلے ہو شہرہ تیری سانیاں نے باہر مار کی کہ چون ہی نہیں دیتی کمال کرتے ہو یار ایسی بےودگی والی باتیں تم کیا سمجھ رہے ہو کہ دو چار بندے تمہیں سن رہے ہیں تو تم کوئی پہار مار رہے ہو خدا کا خوف کرو تمہارے فالوروں میں دیکھو عوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں گانے سننے والے لوگ ہوتے ہیں آدھے نشائی اور شرابی کبابی ہوتے ہیں لندہ سا دین رکھنے والے ہوتے ہیں اور یہ تیری تربیت ہے کہ تم نے بتبید پیدا کیے میں ایک علیہ آس کابری کے بارے میں بتاؤں تو دیکھو کیسے ہی نے پیدا کیے ہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے میرے بھائی اس واسطے ذرا اپنا میار بھی دیکھ اور اپنا کام بھی دیکھ اور اپنی باتیں بھی دیکھ توجہ ہے آپ ذرا یہ بات سنیے بخاری شریف کی حدیث ہے بنی شرائل کا بندہ ہے نینانوے قتل کر لیے نینانوے قتل کرنے کے بعد وہ چلا گیا ایک مولانا صاحب کے پاس میں تفنیوں نے تباہ کے لیے اور آپ کو جلوی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ جو مولوی تھا نا جس کے پاس گیا وہ کوئی مرزا کمپنی کا ہے ایسا ہی ہوگا کوئی جا کے کہتا ہے میں نڈینوے بندے قتل کیتے نے میری کو معافی ہو سکتی ہے انہیں آگئے جا آٹھ ٹر جا نڈینوے بندے مار کے معافیاں لہنا آیا جنت لہنا درجہ پڑے توں انہیں سجد کبھے بیکھیا مولوی کلہ بیکھتے انہیں کٹیا چھوڑا مولوی دا کام بھی کیتا انہیں کہا جنت جانا نہیں سینچری نہ رہ جائے توجہ نہیں فرما رہے ہیں اب یہ بخاری شریف ہے میں گپ نہیں سنا رہا لہجہ میرا اپنا ہے عزیدانہ گرامی لوڈیوس جزا کل اس نے سو بندے قتل کر دیئے پھر چلا گیا دوسرے مولانا صاحب کے پاس اور یقین کرو وہ ہوگا وہ ہوگا کوئی کنزل علماء جیسا سمجھا رہی ہے وہ کوئی باپا جی جیسا ہوگا وہ کوئی سیل عقیدہ اس کے پاس کہا بھئی میں نے سو بندے قتل کیے ہیں تو میری توبہ ہو سکتی ہے ہائے ہائے اس نے کہا جی ہاں ہو سکتی ہے کیونکہ سمجھنے والے تھے اس نے کہا کروائیے توبہ وہ کہنا کہا یہاں نہیں تمہیں کسی جگہ جانا پڑے گا اس نے کہا کہاں بخاری شریف میں اس ہی عدیس میں ہے فرمایا فلان جگہ چلے جاؤ وہ ہے صالحین کی بستی صالحین کی اب اس کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں انہیں کہ اوچھے رہن دینے بابے کون رہن دینے بابے وہاں چلے جاؤ وہاں چل کے توبہ کرے گا تو قبول ہو جائے گی اس نے کہا کیوں بھئی اب میں تفسیر کر رہا ہوں اس نے کہا بات یہ ہے یہ تفسیری بات ہے یہ لفظوں میں نہیں ہے اس نے کہا جرم جتنا بڑا ہو ہوتی ہے تیرے جرم بڑے ہیں تیری سفارش کری اللہ کے ولی کام آ سکتے ہیں وہ چل پڑا اس بستی کی جانب ابھی راستے میں پہنچا ہے اسے موت آ گئی کیا ہو گیا اسے بخاری شریف ہے مرزاین کمپنی پڑھو اور سمجھو اس بات کو اب جب وہ بفوت ہو گیا فرشتے آ گیا جنت والے بھی دوزک والے بھی کمال یہ ہے فرشتے آ گئے اب جنت اور دوزک والے جب فرشتے آئے وہ کہتے ہمارا ہے وہ کہتے ہمارا ہے اللہ اکبر مسئلہ جب اختلاف کو بدلا تو اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا فیصل اور حکم بنا کے اس نے کہا فیصلہ میں نے کرنا ہے کیسے اس نے کہا کہ جہاں یہ فوت ہو گیا ہے بندہ زمین کی پیمائش کرو اللہ کی ولیوں کی طرف بھی گھر کی طرف بھی جی طرح فاصلہ کم ہو جائے ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے اب ہوا کیا جب پیمائش کی گئی ایک بالسٹ یعنی پجابی چاپا ایک گٹ کہنے آ اللہ کے ولیوں کی طرف فاصلہ کم ہو گیا تو وہ کہنے لگا اس کو ولیوں کے خصوصی کوٹے میں دال کے جنت میں داخل کر دیا جائے اس کا عزاز اور پروٹوکول اس لیے ہے کہ اگرچہ دنگار ہے لیکن جاں تو اللہ کے ولیوں کی طرف رہا تھا نا اور مردت تو کہتا ہے ولی شیئ کوئی نہیں اور باب شیئ کوئی نہیں اور باب ایتنی بڑی شیئ ہے اگر کوئی بندہ ان کی طرف چل پڑے ابھی توبہ نہ بھی کرے تو اللہ ہی شیئ بھی دیکھتا آپ نے ولیوں کو دیکھ کر جنت عطا فرما دیتا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ ولی شیئ کوئی نہیں آپ کیسے کہتے ہیں باب شیئی کوئی نہیں توجہ ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے اجازت دیجئے سبحان اللہ فرما دیجئے پیار کے ساتھ اجازت ہو تو مسلم شریف سے ایک حدیث سناؤں جلدی جلدی میں آپ کو وہ بولو تو سہینا سبحان اللہ ادھر دیکھئے اگر بلایت کچھ نہ ہوتی اور میک صالحین کچھ نہ ہوتے اور ان کے پاس نہ جانا ہوتا سارے حضرات گوھر کریں بھائی جان نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت مولا مرتضا دونوں کو اپنا لباس دیا اور فرمایا تم جاؤ اب ایسے کرنی کے پاس اور اب ایسے کرنی کو چل کے کہو میری امت کے لئے دعا کرے عواز کمزوروں والی ہے اگر نہیں جانا اگر یہ بدر کوئی چیز نہیں تو یہ حدیث میں کیا ہے بات سمجھا رہی ہے اچھا بیت کون رہے ہیں میرے نبی میرے نبی نے کوئی کم دعائیں کی تھی بہت زیادہ تھی پھر بیجا کیوں میرے نبی بتانا چاہتے ہیں نیک جہاں بھی ہو جایا بھی کرو دعا کروایا بھی کرو اچھا پھر بھیجا کین کو حضرت فروق آدم کو اور حضرت سیدنا مولا مرتضا کو علماء فرماتے ہیں دونوں کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا فرمایا پہلا مقصد یہ تھا ادھر دیکھیں حضرت ایسے کرنی کا رتبہ کم ہے حضرت فروق آدم اور مولا دی کا زیادہ ہے بڑے رتبے والے کو بھیجا چھوٹے رتبے والے کی طرف اس میں سبق یہ ہے فرمایا بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے سمجھا رہی ہے دوسری بات ان دونوں کو کیوں بھیجا حضرت فروق آدم کو اور مولا مرتضا کو دوسری وجہ یہ تھی فرمایا بات یہ ہے کہ بعض لوگ میرے نبی کو پتا تھا آئیں گے اور کہیں گے کہ حضرت عمر کی بڑی لڑائی تھی اور حضرت علی کی آپس میں بڑی لڑائی تھی جیسا کہ آج کل کئی جاہل یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فروق آدم نے حضرت سیدہ پاک کا دروازہ توڑ دیا تھا دروازہ جلا دیا تھا حضرت مولا علی کا دروازہ توڑ دیا تھا اور خدا کے بندوں یہ تو جملہ ہی غلط ہے اور یہ واقعہ ہے ہی نہیں کسی کتاب میں چھوٹ بول دے ہو تم لوگ اس کی سکت ہی نہیں ہے اور پھر یہ علی کی بھی توہین ہے حضرت علی وہ ہیں جو خیبر کا دروازہ اتنا ودنی ہو کھیر سکتے ہیں اپنا دروازہ بچا نہیں سکتے ہیں جھوٹ بول رہے ہاں تم ظالموں یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور ادھر دیکھو یار ایک جملہ ہے اگر ادھر لطف لیلہ تو میں نے بھی لطف آ جائے گا میں نے کہا اگر حضرت عمر نے نقصان کرنا تھا تو میرے نبی نے رب سے مانگا ہی کیوں تھا حضرت عمر کو اگر نقصان کرنا تھا حضرت عمر نے تو مانگ گئے کیوں تھا یہ غلط بات ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ وہ ہیں جن کے گھر میں حضرت سیدہ کائنات اور مولا علی کی شگی بیٹی حضرت عمر قلصوم ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا اب یہ باتیں بتائی نہیں آتی اور دروازے چوٹ گئے اور آگ لگ گئی میں نے کہا اگر ان کے دروازے کو آگ لگتی تو آج کسی کا دروازہ نہ بچتا یہ ان کے دروازے کا سجدہ ہے کہ آج ہمارے دروازے بچے ہوئے ہیں اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اگلا نکتہ بھی سناؤں بولو تو سہینا یار ہے اب یہاں ایک نکتہ اور بھی ہے سمجھنے والا حضرت سیدنا مولا مرتضی اور فاروق عاظم ان دونوں کو کیوں بھیجا اس لیے یہ نکتہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ یہ سفر مدینے سے قرن کا ہے یمن کا ہے فرمایا اتنا لمبا سفر بندہ دجمن کے ساتھ نہیں کر سکتا کسی سجن کے ساتھ ہی کر سکتا ہے یہ اس لیے تھا اور اگر جاگے تو اگلا نکتہ بھی سمجھاؤں آپ اگرات کو یہ پیر بھائی موبیل سے نکلنا ادھر دیکھ میری زیانت کر بیٹے ادھر بیک پتر ادھر آپ بھی دیکھئی ادھر آپ سبحان اللہ فرمائی محبت کے ساتھ گرامی قدر حضرات یہ نکتہ سمجھنے والا ہے اور نکتہ یہ ہے حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پھیجا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اور حضرت مولا مرتضی شہر خدا آپ کو اس میں ایک راز یہ بھی تھا فرمایا کہ جس راستے پر میرا عمر چل پڑے اس پر کبھی شیطان نہیں چل سکتا ہے حضرت عمر ولی کی طرف جا رہے ہیں قیامت تک کے لیے ولایت کی طرف جتنے راستے جاتے ہیں ان پر انسان تو چل سکتا ہے کبھی شیطان نہیں چل سکتا ہے آج اگر کوئی ولیوں کو نہیں مانتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ولیوں کی طرف نہیں جاتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس راستے پر انسان چلیں گے اس پر کبھی کوئی شیطان چل سکتا اور آخری نکتہ سن لیجئے اور وہ یہ ہے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں مولی صاحب نے یہ استدلال ٹھیک نہیں کیا علم بھی کوئی چیز ہے تو میں نے کہا نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی دروازہ میں نے کہا اتنا بڑا کائنات کا عالم جس کو علی کہا جائے اگر وہ اتنا بڑا عالم ہو کر ولی کی طرف جا رہا ہے میں نے کہا اتنا بڑا عالم اس کو بھیجا یہ سلیئے تھا کہ جب بڑا عالم ولی کی طرف جا سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مولویوں تم بھی اتراز نہ کرنا تم بھی ولیوں کی طرف چلے جانا یہ اصل مسئلہ ہے میرے عزیز تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے اللہ والوں کے پاس جانا وہاں دعا کروانا بھیجنا نبی کی سنت ہے اور وہاں پر جا کے دعا کروانا یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ ولی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور رہ گئی بات پیرانے پیر کی پیغام پر یہ طور پر بات بتاؤں یاد رکھو میرے پیر وڈے پیر دستگیر پیرانے پیر آپ کا کمال یہ ہے یاد رکھو آپ عالم بھی ہیں آپ قرآن کے بہت بڑے ماہر قاری بھی ہیں آپ نے بتیس سال تک فتوہ دیا ہے آپ تیرہ علوم میں کلاس پڑھایا کرتے تھے اور کئی سالوں تک آپ نے عشاء کے موضوع سے فجر کی نماز پڑھا ہی ہے اور اس کے بعد جو تربیت کا نظام ہے وہ سارا جہاں جانتا ہے میرے پھائی غوثِ آزم کی صرف نیاز کھانے تک نہ رہو بلکہ غوثِ آزم کا جو عملی پیغام ہے اس کے اوپر بھی عمل کرو تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے عزیزانِ گرامی میں آپ سے بات کرتا لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں انہی جملوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں ولیوں کے کبھی دشمن مت بننا یہ ہیں جنہوں نے یہاں پر اسلام کے جھنڈے کو لہرائیا تھا اور آئے تک یہ لہر رہا ہے اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے آمین 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 بجاہ حبیبکل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد کیا بات ہے حضور کی شان سنکے کرے جاتا چھنڈا ہوا تو بول دو سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت امام علیہ السنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلویلی رحمت الرحمن کہتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ کمالِ اچھا نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ کمال نہ سچا نہیں یہ بھول مقار سے دور ہے کسی کو بات نہیں کرنے دیتے امام کہتے ہیں وہ ہی آئے حضور کے سامنے ان کا حال کیا ہوا کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں غندبے نچے اُسحا عرب کے بڑے بڑے اُسحا عرب کے بڑے بڑے او ایک جانِ مو میں جبا نہیں vue او ایک جانِ مو میں جبا نہیں نہیں بلکہ جس مینچا نہیں وہ کمال حسن حضور رہے کروں تیرے راہ من پہ جان سیدھا کروں تیرے راہ من پہ جان سیدھا نابا سے اکھ جان سوچا جان سیدھا وہ جان سے پھیجی پرا دو جان سے پھیجی پرا کروں کیا کروں تیرے راہ من پہ جان سیدھا کروں مت ہے کہے تو مل رضا کروں مت ہے کہے تو مل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گتاؤں اپنے حریم کا پڑے اس بلا میں گتاؤں اپنے حریم کا میرا دین آف جائے نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے تھی کو مانے نقص جگانے سبحان اللہ حاضرینِ محفل کی جانب سے دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں مرحبا رنگ ہے کیا سب سے نرالا تیرا مرحبا رنگ ہے کیا سب سے نرالا تیرا جھوم اٹھا جس نے پیا وصل کا پیالا تیرا دھونڈتے پھرتے ہیں اولیابی اجالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور ہم درِ غیر کو خاطر میں بھلا کیا لاتے عمر غزری تیری دانیس کے تیرا